صدیق اکبر حضرت عمر فارون عثمان غنی ان سے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا پیار تھا کہ حضرت علی کے بیٹوں میں ایک نام ابو بکر کا بھی ہے ایک نام عمر کا بھی ہے اور ایک نام عثمان کا بھی ہے اور علامہ صاحب کہا کرتے تھے کہ دنیا میں ایک کتاب بھی ایسی نہیں ہے جس میں واقعہ کربلا ہو اور حضرت علی کے بیٹوں کا ذکر نہ ہو اور یہ بے ایمان اسے نہیں بیان کرتے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ شہید ہوتے ہیں حضرت حسین کے دوسرے بھائی ابو بکر سب سے پہلے آگے آتے ہیں وہ شہید ہوتے ہیں اور اسی ترطیب سے آتے ہیں جس ترطیب سے خلافت آئے پھر عمر آتے ہیں وہ شہید ہوتے ہیں پھر عثمان آتے ہیں وہ شہید ہوتے ہیں اب یہ کیا کہتے ہیں ابو بکر عمر کو علی اصغر علی اکبر علی اکبر علی اصغر علی بڑا علی چھوٹا اب میرا نام خلیل ہے میں اللہ مجھے دو بیٹے دے تو میں کیا نام رکھوں گا بڑا خلیل چھوٹا خلیل کیا ناموں کی کمی ہے کیا خلیل نمبر ایک خلیل نمبر دو یہ کیوں نہیں بتاتے اس لیے نہیں بتاتے کہ مرید جوتیں ماریں گے کہ تم تو کہتے ہو کہ یہ بڑے دشون تھے اہلِ بیت کے اگر ان کی دشمنی ہوتی تو دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے بچوں کے نام اپنے دشمنوں کے ناموں پہ رکھتا ہو ایسا کوئی شخص ہے ہمیشہ باپ اپنی اولاد کے لیے جن ناموں کا انتخاب کرتا ہے ان ناموں کے ساتھ اسے والہانہ پیار ہوتا اس کی عقیدت ہوتا اس کی عظمت ہوتا ہے اس کی محبت ہوتا ہے ہمیشہ محبت ہوتا ہے ہمیشہ